موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین پاناوہ لیکس آنے کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ معاملہ اب چل پڑے گا کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے یا جو احتجاج ہے یا جو دھرنا ہے جو شکل اکتیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا کامیابی وزیر آزم صاحب کی جانے کی صورت میں نکلے گی یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر بہت ساری بحث جاری تھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ایک دفعہ پھر اکیلی نظر آئی اس احتجاج میں تو جو چانسز ہیں اس احتجاج کو کامیاب کرنے کے وہ کم ہو جائیں گے آج میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے قدر خوشی کا دن ہوگا کیونکہ آج جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے بھی انہی کے مطالبے کو ریپیٹ کر دیا ہے انہوں نے وزیر آزم کا استیفہ مانگ لیا ہے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے میں پہلے سراج الحق صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ جو استیفہ مانگا ہے کس بنیاد پر مانگا ہے السلام علیکم سراج الحق صاحب سراج الحق صاحب کیا وجہ کیا بنی آپ کے استیفہ مانگنے کی کیونکہ انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی تھی چیف جسٹس صاحب سے ایک کمیشن بنانے کی بات ہو رہی تھی فورنزک آڈٹ کی بات ہو رہی تھی آپ نے اس سے پہلے ہی استیفہ مانگ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مصلہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس کے سربرائی میں کمیٹی ہو اس لئے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ سب کا ہے وہ مسلم دیکھ کا بھی ہے وہ جماعت اسلامی کا بھی ہے ٹیپل پارٹی کا بھی ہے تحریک انتاب کا بھی ہے پوری قوم کا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کمیشن اگر حکومت بناتی بھی ہے تو لوگ یہی تراز کریں گے ہمارا یہی کمپلینٹ ہے کہ یہ تو اگر آپ نے خود ہی بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے مرضی کے مطابق تحسلے دیں گے تو یہ متنادع بنیں گے اس لئے ہم نے شروع سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس کے سربرائی میں کوئیٹی ہو کمیشن ہو اور وہ با اختیار ہو پاورپل کمیشن ہو اور وہ تحقیق بھی کر لے اور ڈیسیجن بھی کر لے اور ایڈٹ کے لیے باہر میں بہت ساتھ ایسے ادارے موجود ہیں جو اس میں تعاون کر سکتے ہیں لوگ اس کو ہائر کرتے ہیں دوسری بات یہاں تک استفاقی بات ہے تو اس وقت قانونی پوزیشن تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئین کی اس طرف کے مطالب ابو وزیر آدم نہیں رہا لیکن سچی بات یہ ہے کہ قانون کے علاوہ ایک اخلاقی گراؤن ہوتا ہے ایک ساتھ اور ایک ایمیج ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس ساتھ اور اس ایمیج کی بنیاد پر پہ ممالک کے وزارہ آدم اور بڑے لوگوں نے اتفاقی ہیں اور ایک ضمیر کے آواز پر لب دیکھ انہوں نے کہا ہے تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اگر وزیر آدم فیصل آنے تک اپنے منصر ترپ ہو جائے بے شک قومی سملی میں ان کی اکثریت ہے کسی اور کو وزیر آدم بنالے اور اگر کمیشن اس کے حق میں پیسلہ دیتا ہے تو ویلکم دوبارہ وزیر آدم بنے لیکن جب تک کمیشن کا کوئی کلیر پیسلہ نہیں آتا ہے تو میرا خیال میں ان کو اپنے اختیارات اس طرح ایک سرسائز کرنا موجودہ پوزیشن میں مناسب نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے اس بحث میں جائے بغیر کہ اگر وزیر آدم صاحب استیفہ دے دیں تو آئینی پوزیشن کیا ہوگی ایک دفعہ پھر ان کو واپس آنے میں وزیر آدم بننے میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا ایک آپ کا احتجاج کے حوالے سے آپ نے استیفہ کا مطالبہ تو کر دیا پی ٹی آئے کے ساتھ کیا معاملات آپ کو تیپ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جماعت اسلامی ہمیشہ سے اپنی سٹریٹ پاور سے جانی جاتی ہے اگر آپ لوگ لوگ باہر لے کر آنا چاہیں تو آپ لے کر آ سکتے ہیں تو تحریک انصاف کے ساتھ کس قسم کے معاملات ہوں گے اگر کوئی سلکوں پر آنے کی ہے بڑے الائنس کی بات ہوتی ہے احتجاج کی بات ہوتی ہے دیکھئے میں گرا اور جلاہو کی سیاست کے قائل نہیں ہوں بس ان کا جلانا سرکاری اور قومی عملاق کو نقصان پہنچانا اس کے میں پہلی بھی قائل نہیں ہوں اور اب بھی نہیں ہوں البتہ آج ہم نے میٹنگ کی اور اس میں یہی ہوا کہ وہ اپنا پلیک پارم اپنے جنڈے اپنے گراؤنڈ کے ساتھ کام کریں ان کا بھی چوبیس تاریخ جلسہ اسلام آباد میں اور ہم نے بھی تئیس تاریخ کو پشار میں جلسہ اعلان کیا ہے پانامہ پیپر کے اس سچویشن کے خلاف اور چوبیس اپریل کو لاہور میں ہم نے جلسہ اعلان کیا ہے اور ہم بارہ دن ہیں ابھی تو اس میں اگر حکومت چاہے تو مسائل حل کرتے ہیں قوم کو مطمئن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کرنے کی بہت سارے کام موجود ہے بہت سارے اپشن موجود ہے قوم کو مطمئن کرنے کیلئے لہذا ہم نے اسی پر ایک تفاق کیا کہ وہ بھی اپنے پروگرام آگے بڑھا لیں ہم بھی اپنے پروگرام آگے بڑھاتے ہیں اور غیر جمہوری انداز میں آئی ہیں انداز میں امن انداز میں چھیک ہے تو کیا آگے جا کر چوبیس اپریل کے بعد عمران خان صاحب اپنی سٹریٹیجی بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سٹریٹیجی یا آپ کی حکمت عملی بھی ان کی حکمت عملی سے مطابقت رکھتی ہو نہیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہے البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمیشن ہو اور آپ کے انہم میں سوگا نا جی کہ ہم پہلے سے ایک کرپشن سری پاکستان تحریک چلا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا سسٹم نظام اور قانون بنانی کہ جتنا اگر کوئی چوری کرنے بھی چاہتا تو نہ کر سکے مازار کا چوکیدار چوری کرنا چاہے وہ بھی نہ کر سکے اور وزیر آدم اور صدر اور کوئی وزیر علا اور منسٹر اور ممبر بھی چاہے تو وہ نہ کر سکے تو بنیادی طور پر میرا موقع یہی ہے کہ کسی ایک سر کو تارگٹ کرنے کی بجائے ہم اس سسٹم کو تارگٹ کر لے کہ جس میں جو بھی وزیر آدم بنے ایسا نہ ہو کہ کل وزیر آدم کو تو ہم ہتھا لے لیکن اگلا وزیر آدم وہ بھی اسی طرح اسی راستے پر چلے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سسٹم کو ٹیک کر لے نظام کو ٹیک کر لے اور ایسا قانون بنا لے سپوس اس ملک میں اگر ہم نے دشتگردی کے خلاف قانون بنایا اور اس میں بڑے سخت سزائیں ہیں تو کیوں نہ ہم کریکشن کے خلاف بھی قانون بنا لے اس لئے کہ یہ جو ایک معاشی دشتگردی ہے اس دشتگردی سے تو ہمارے سات آزار لوگ شہید ہو گئے لیکن ایک معاشی دشتگردی سے بیس کروہ پاکستانی متاثر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھی آپ کی سجیشن ہے لیکن اس کے لئے آپ کو چاہیے یا عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اسمبلی کے اندر اس حوالے سے جستجو کریں یا کوشش کریں سراج صاحب یکم میں ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دینی جماعتوں کے حوالے سے ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے اندر بھی پاناما لیکس آپ کے خیال میں کوئی ایجنڈے پہ ہوں گی یا گفتگو کا ٹاپک ہو سکتی ہیں دینی جماعتوں کا بھی ایک اچھا انڈرسٹیننگ ہے اور خصوصاً ملک میں ہکمرانوں نے جو امریک کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لئے ایک سرسائز شروع کی ہے تو اس کے مقابلے کے لئے دینی جماعتوں کا اکٹ موجود ہے لیکن جہاں پاناما اور کرپشن کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عوامی ایشو ہے یہ بھی ایک پوری قوم کا مسئلہ ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اسی مسئلے کو بھی ادرس کر لیں اور اہیدہ ایجلاس میں ہم ضرور اس پہ بھی آپ بات کریں گے کہ پاناما جیسے واقعات کا راستہ روکنے کے لئے اور ملک و معاشی دستگردوں سے نجات کے لئے ممبر اور محرات اور مسجد بھی رحمہ ہی کر لیں اس لئے کہ ممبر اور محرات سے نماز اور رقعات اور حج کے بارے میں بات ہونی چاہیے لیکن وہ معاشرے میں جب ظلم اور جبر کرمشن اور نائنساتی ہے اس کے خلاف بھی آواز اس کی چاہیے سراج الحق صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے وقت کے آپ نے ہمیں دیا بہت شکریہ آپ کا ناظرین میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا تعریف کرائے دیتا ہوں ڈاکٹر زلفقار علی بھٹی صاحب ممبر قومی اسمبلی ممبر قائمہ کمیٹی برکان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا عائشہ گلالے صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کا سینیٹر مختیار احمد دھامرہ صاحب آجز دھامرہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کراچی سے بہت بہت شکریہ ان کا بھی دھامرہ صاحب میں درا آپ آپ سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ جاننا ہے آج ایک خبر آئی ہے رحمان ملک صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ استیفے کے معاملے پہ ہم بالکل دستبردار ہو گئے ہیں کیا معاملہ کیا ہے اگر آپ دستبردار استیفے سے ہو گئے ہیں تو پھر کس قسم کی اپوزیشن کریں گے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اب حکمرانوں سے ہونا چاہیے رحمان ملک کی بات بات میں آتی ہے کہ جس پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا کمیشن کے حوالے سے وہ کمیشن تو ابھی بنی نہیں ایک کنٹروورشل ہو گئی ہے کیونکہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ بہرحال موجود ہے کہ سٹنگ ٹیش سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا جائے اور ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے آٹھ دن ہو گئے پرائم منسٹر صاحب نے ایک اعلان کیا تھا ریٹائر جسٹس کے حوالے سے اس حکومت کی ناہلی کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی جسٹس اب تک وہ ہائر نہیں کر سکی جس کو یہ کمیشن کا کام سوپا جائے حالانکہ اس پر ادم اعتماد ہے پوزیشن کا اور ابھی آپ نے خبر بھی بریک کیوئی ہے میڈیا نے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں لندن اب جس ملک کے پرائم منسٹر صاحب اپنے کیے ہوئے اعلان پر عمل کرانے کے بجائے وہ باہر چلے جائیں تو کتنی حکومت سیریس اس اشیو کو رضاق کرنے کے لیے یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یہ پوری قوم اندازہ کر سکتی ہے کہ پرائم منسٹر کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا اگر ان کا چلو شیڈول بھی ہے کیونکہ بعض وقت طبیعت کے حوالے سے باہر جانے میں کوئی پابندی نہیں تو آٹھ دن جو گدرے ہیں اس میں حکومت کا کوئی رول اب تک سامنے نہیں آیا کیونکہ وزیر داخلہ صاحب نے بیچ میں یہ بات کہ دی کہ ایک ایف آئی اے کے افسر اس کے اندر یہ ساری تحقیقات ہوگی وہ بھی میچوئر بات نہیں ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی بات بھی آدھے میں رہی ہوئی ہے حکومت سپریم کورٹ جانے میں گھبرا رہی ہے اور چوتھی بات یہ آگئی کہ پرائم منسٹر صاحب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ رحمان ملک اور اس کی اس تیفے بات تو بعد میں آگئی ہے مگر جو فرنٹ میں حکومت ہے جس کی ریسپانس بلٹی ہے جنہوں نے اعلان بھی کیا وہ امپلیمنٹیشن کہا ہے بجائے وہ امپلیمنٹیشن کے پرائم منسٹر صاحب جب ملک میں موجود نہیں رہیں گے تو یہ کتنے سیریس ہیں آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں دھامرہ صاحب استیفے والا معاملہ کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی سیاست جڑی ہوئی ہے آپ کا احتجاج جڑا ہوا ہے میں آوں گا اس کے اوپر دوبارہ سوال لے کر آوں گا میں دارہ زلفقار صاحب کو شامل کر لوں لندن کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ملنا چاہتا وزیر آزم صاحب نے پھر ان کے ترجمان نے کہا ہم کب ملنا چاہتے ہیں لندن والا معاملہ کیا ہے اور جو آج دھامرہ صاحب نے اس وقت پوزیشن بتا دی ہے اس کو چھوڑ کر وزیر اللہ الرحمن الرحیم پہلے جو آپ question کر رہے ہیں کہ مزیراعظم جو ہیں وہ لندن کیوں جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے تیبی معاینے کے لیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں میڈیا پہ خبر آئی اس کے بعد پرائیم نیسٹر ہاؤس سے ایک ذرائعے سے بالکل اس کی تردید آئی کہ وہ کسی سیاسی ملاقات کے لیے نہیں جا رہے وہ تیبی معاینے کے لیے جا رہے ہیں آگے کوئی جو اپنی سپوزیشن کر لیتا ہے اس کی اپنی سپوزیشن ہے نمبر ٹو یہ تو پرسو ترسو سے خبریں چل رہی ہیں زورشکار صاحب دیکھیں خبریں آزم صاحب کے لندن جانے کے حوالے خبریں چلنے پارٹی سے بات چیت کرنے کے حوالے سے دیکھیں خبریں چلنے کے لیے ہوتے ہیں اور میڈیا نے زندہ ہی تابرہ نہ ہوتا ہے کچھ نہ چلتا رہے اچھا اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ یہ جو آپ پاناما پیپرز والا ہے اس سے اور بھی زیادہ تیز میڈیا میں اس پہ بات کر لوں دیکھیں ایک پاناما پیپرز والا معاملہ میڈیا پہ آیا تو اس کے لیے سب کے پاس ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا اس کا انکوائری بھی ہو احساب بھی ہو سب کچھ ہو اور اس کی تحقیقات بھی ہوں اور اس لیے ہم نے پارلیمنٹ میں بڑا واضح جو ہے وزیر دفاع نے یہ بیان دیا کہ ہم ہر قسم کی تحقیقات کیلئے تیار ہیں لیکن اس کے تین فورم ہیں دیکھیں ایک تو ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں آئیں اپوزیشن بیعث کرے اور اس کی بیعث ہوئی ہے اور اس پہ بلی کھل کے بیعث ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے چیف جسٹس بھی موجود ہیں آپ کی سپریم کورٹ جسٹس نے یہ کہنا کہ میں تحقیقات نہیں کروں گا تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی اساسے شو نہیں کیے بھائی ہر جو تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا بندہ ہے جو ایم ای نے بنا ہے یا جس میں کوئی لیگل سمجھ بوج ہے بھائی آپ کے پاس اگر کوئی احساسہ ہم نے چھپایا ہے پرائی میسٹر نے تو آپ الیکشن کمیشن کو درہاز دیں بھائی یہ آپ کے احساسیں ہیں یہ آپ نے چھپایا ہے الیکشن کمیشن کاروائی کر لیں دیکھیں سار پاکستان میں ایک آئینی قانونی رستے موجود ہیں اگر آپ نے صرف یہ آپ کو ہماری شکل اچھی نہیں لگتی ہمارا ایک ترقیاتی پیکج اچھا نہیں لگتا عوام کے خوشحالی اچھی نہیں لگتی آپ صرف یہ صرف یہ ڈھولڈ مکے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا حق ہے وہ آپ کریں گلیوں میں کریں محلوں میں کریں جگہ جگہ پہ کریں اس سے ہمیں فرق میں اس کا بھی جاب دیتا ہوں میں آپ بتاؤں وہ کہہ رہے ہیں کہ فورمز موجود ہیں آپ فورمز کے پاس اپنی درخواست لے چلیں میں دامرا صاحب آؤں گا اس کے اوپر آپ کے پاس عائشہ صاحبہ آپ آپ کی جو پارٹی ہے اس وقت متمنی ہے کہ بڑا الائنس بن جائے ایک سیاسی اس سیاسی الائنس کے حوالے سے ایک تو ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو آپ لوگوں کا سٹانس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹی کرپٹ ہیں ان کے لیڈران کرپٹ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے تو یہ جو چینج آف ہارٹ ہے یہ کیوں ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ نے نواز شریف صاحب پنینس منسٹر بنے پنجاب کے اور پھر چیف منسٹر بنے اور پھر پرائم منسٹر بنے تو یہ اس کا بھی ایک فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے کہ جب جب پرائم منسٹر یا حکومتی عہدوں میں آئے تب تب ان کی شگر ملوں میں اور ان کی جائداد میں اور اور اس میں بہت سارے جو پرائم منسٹر ہیں کرگستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی مصطافی ہو گئے ہیں انہیں ریزائن کر دیا اخلاقی طور پر لیکن شاید ہمارے جو حکمران ہیں ان میں وہ موریل شاید شاید اس طرح سے نہیں ہے بلکہ وہ چلے گئے ہیں وہ امداد لینے موریلیٹی پاکستان میں تو امریتی نہیں ہے نا جی دنیا کے دورے پہ وہ نکل پڑے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آصف زرداری نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا دیکھیں وہ پرائم منسٹر جب آپ کا حکمران خود ٹیکس سے بچنے کے لیے آف شور کمپنیز بناتا ہے اور آپ بچوں کی تو شادیہ ہو چکی ہیں بچے تو بالغ ہو چکے ہیں تو آپ کا بیٹا حسین نواز اس وقت تیرہ سال کا تھا تیرہ سال میں ہمیں بتائیں کوئی ایسے طریقہ بتائیں اس قوم کو کہ اتنی بڑی بزنس ارپو روپے کی آپ نے فلیٹس خریدے تو یہ ایک تو یہ گناہ ہو گیا دوسرا گناہ یہ ہے یعنی اپنے اساسے کیسے بنایا آپ نے مس یوز آف آف آورٹی کیا دوسرا یہ کہ آپ قوم پہ تو کرتے ہیں خود ٹیکس نہیں دے رہے ہیں دوسرا تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے میفیر کے فلیٹس ہیں جس چودر انسار نے اعتراف کیا وہ ایڈویٹ کر لیا ان کو مصطفی ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر آپ بریک کے بعد کر لیں اگر مجھے اجازت دے بریک لے لیں جی واپس آتے ہیں ابھی بریک کے بعد خوش آمدید آئیشہ گلالے صاحبہ آرگومنٹ دے رہی ہیں کہ وزیر آزم صاحب جب فلیٹس خرید رہے تھے لنڈن کے اندر جو چودی نسار صاحب نے ایڈمٹ کے حوالے سے ان دنوں میں جو انہوں نے اپنا ٹیکس ادا کیا ہے پاکستان میں وہ نل ہے آئیشہ صاحبہ جی اب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے پر بڑی ریسوانسیبیلیٹی آئید ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر اور جماعت اسلامی کو ہم ویکم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ قوم اپنے حکمرانوں کا احتساب کرے یہاں پر چھوٹا چور تو جیل چلا جاتا ہے اس کے پر سارے قوانین جو ہیں وہ لاغو ہوتے ہیں لیکن جو بڑے چور ہیں جو کہ وائٹ کالر کرائم ہیں جن کے جن کی منی لانڈرنگ کے ان کے اوپر کیسز ہیں اور اسحاق ڈار نے خود ایفیڈیویٹ جمع کروایا ہے جن کی برطانوی لینڈ ریکارڈ میں ان کے ساری جو جائیدادوں کے تفصیلات موجود ہیں اور وہ لوگ پاکستان میں انکار کرتے رہے تو یہ تو وہی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہاں مافیا مانگی اور پھر سعودی عرب کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے کہا انہوں نے اگریمنٹ کیا انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے قوم کو بتایا کہ انہوں نے اگریمنٹ کیا نواز شریف تو ڈنائے کر رہے تھے تو یہ ہمارے ہر چیز قوم کو مزگاید کرتے شاید وہ ہم بے وقوف سمجھتے پاکستانی قوم کو لیکن وقت آگیا کہ ساری اپوزیشن پارٹیز کرپشن کا اس وقت مقابلہ کریں یہ ساری ان کی منیفیسٹوں میں لکھا ہوا ہے میرا بنیادی سوال وہی پہ ہے یہ میاں صاحب کی کرپشن کی وجہ سے ہے جو لازٹ ٹائم آپ نے اپنی سٹرنٹ جو ہے میاں صاحب کے خلاف آزما کے دیکھی اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اور سیاسی پارٹیوں کو جو آپ کاف کے ساتھ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں رحمان ملک صاحب کا نام ہے اس کے اندر تو یہ جو آپ کا چینج آف ہارٹ ہے بہت بڑا شفٹ ہے آپ کے سٹانس کے اندر کہ تمام سیاسی پارٹیاں کرپٹ ہیں آپ دھرنے کے وقت کنٹینر سے عمران خان صاحب اشارے کر کر کے بتاتے رہے اور تمام لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے اب یہ کیوں ریورسل کیوں ہے دیکھیں فیصل صاحب اس وقت ملک اور قوم کی کلیکٹیو دولت کا سوال ہے ملکی خزانے کا سوال ہے اور اس نیک کام میں جو بھی پولٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ اس مشن میں آنا چاہتی ہیں ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں اس میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتے کہ ہم اس میں سیگریگیشن کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے الگ ہوا اس میں جتنی بھی ہم فورس ہماری مضبوط ہو ہماری یہ ایک نیشنل ایجنڈا ہے اور اس میں ساری پولٹیکل پارٹیز کو ہم 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 ہمارا پرسن ایجنڈا یہ چیز نہیں ہے نا آپ نے کہا سراجل حق صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب کو علیدہ ہو جانا چاہیے اور نیا وزیراعظم آجدن ان کے خلاف اگر کوئی شروع ہو جائے تحقیقات وزیراعظم صاحب نے ایک کمیشن کا اعلان کیا کہ ایک ریٹائر جج مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ تو عجیب فریشی میٹر ہے کہ آپ یہ چیز ان کو شاید خوف تھا اس خوف کی وجہ سے انہوں نے ریٹائر جج ریٹائر جج تو کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے پسندیدہ شخص آپ لگا لیں ہم نے سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کے انڈر ایک کمیشن بنانے کا ہم نے کہا کہ جس میں حاضر سرویج ججز ہوں لیکن چونکہ ججز کوئی اتنا وہ فورنسک ٹریل وہ معلوم نہیں کر سکتے منی ٹریل تو یہ ساری ڈیٹیل میں حوالے سے موساق فانسیکہ کے حوالے سے جو کمپنی ہے جس کی لیگ سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری انویسٹیگیشن چلتی رہی ہیں وہ آپ کو کیوں اپنا ریکرڈ دیں گے یہ بھی ایک معاملہ موجود ہے آپ سے تعاون کیوں کرے گی وہ کمپنی پاکستان کے ساتھ یہ بھی معاملہ موجود ہے پہلے انویسٹیگیٹرز لڑتے رہے ہیں اس کیس کے اندر اور انہوں نے اپنے ریکرڈز بھی چینج کیے لیکن وہ ریکرڈز نہیں دیئے انہوں نے پولیس کو یہ بھی ایک معاملہ موجود ہے بارک مہدرہ دھامرا صاحب وہ تو کمیشن کا ہوگا کمیشن انٹرنیشنل کمیشن بائنڈنگ نہیں ہوگا ان کے اوپر وہ بائنڈنگ نہیں ہوگا لیکن بہت ساری طریقے ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل مدد بھی آپ لے سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اگر چیپ جسٹس کے انڈری کمیشن بن جائے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ یہ منی ٹریل معلوم ہو جائے گی ہمارے حکمران بے نکاب ہو جائیں گی جس طریقے سے یہ بڑے اچھے پیسہ کہاں سے کمائیا اور کہاں گیا کون سے پیسے سے یہ تمام کمپنیاں بڑے بزنسمن قوم کو شو کرتے ہیں آج اس دھامرہ صاحب ظلفکار صاحب نے یہاں پہ بات کی کہ فورمز آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے آپ کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے آپ درخواست لے کر چلے جائیں آپ کہیں کہ یہ فلیٹس ترانوے میں خریدے گئے میفیر والے ان دنوں میں آپ دیکھ لیں کیا یہاں پہ ڈیکلیئر کیا گیا ان کے کاغذات آپ کے اندر جو کہ نہیں ڈیکلیئر کیا گیا کاغذات بھی سارے باہر ہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں سپریم کورٹ وہ کہتے ہیں چلے جا سکتے ہیں آپ کیوں نہیں جاتے ہیں دیکھیں جی اگر حکومت پارٹی یہ مطالبہ کر دے کہ اپوزیشن جائے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں اور میں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ سوال اب ان اداروں سے بھی ہے اور تاریخ سے ہے کہ سابقہ ادوار کے اندر سو موٹو ایکشن کے تھرو یہاں پر انویسپیگیشن ہوئی ہیں اور یہ معاملہ انٹرنیشنل لیول کا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کمیشن کی انانوسمنٹ کی ہے دیکھیں اپوزیشن کی مختلف جماعتیں ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اپوزیشن کا کوئی کہتی ہے کہ دھرنے کے تھرو کوئی کہتی ہے صیفہ پہلے دے دیں ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ ذمہ وار نہیں بھی ہیں آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب پاکستان کی کمیشن کے حوالے سے کیونکہ پرزور مطالبہ ہے آپ کی ذات انوال ہے یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں کسی پارٹی کے اگنس یہ حکومت کے خلاف ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک ایشو آیا ہے کافی موبالک کے سربراہن نے جو ہے وہ ریزائن دے دیا ہے اس کے بعد جو ہے پرائیم منسٹر صاحب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپوزیشن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ فوری طور پر پرائیم منسٹر صاحب نے اب آفاکی حکومت نے ایک گولمیز کانفرنس کروائیں کافی ایشوز پر انہوں نے کانفرنس کروائیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے بلایا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اطلافات جو ہے وہ سائٹ پر رکھ کے پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹی تو اس ایشو پر پرائیم منسٹر صاحب پہل کیوں نہیں کرتے اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لے ہیں بات کو کہ وہ اینوسٹ ہیں الزامات غلط ہیں تو جناب آپ فوری طور پر اپوزیشن کے مطالبے سے پہلے ہی آپ کہتے ہیں کہ جناب جو پاکستان میں سب سے بڑا جو ایک فورم ہے سپریم کورڈ آپ پاکستان اس کے چیف جسٹس کو آپ خط لکھیں اور وہ ایک کمیشن بنا دیں اور آپ اینوسٹ اپنی شو کر دیں قوم کے سامنے کہ جناب اپوزیشن غلط عزامات لگا رہی ہے اچھا آپ کا معاملہ لیکن اگر نہیں کرتے ہیں وزیر آزم آپ نے کہا کہ سارے معاملات چھوڑ کے لندن جا رہے ہیں تو یہ ظلفکار صاحب نے آپ کو ایک راستہ دے دیا آپ بھی تو کر سکتے ہیں میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آپشن بھی موجود ہے ہمارے پاس اچھا وہ ایکسسائیز بھی کریں گے حکمران پارٹی چلا چلا کر یہ کہتی ہے کہ ہم اینوسٹ ہے تو اینوسٹ اپنی شو کریں سپریم گوٹ وہ ثابت کریں اپنی حکمران کیوں نہیں جا رہے ہیں چلو الزامات اگر غلط ہیں تو اپنا اینوسٹ ہونے کی وجہ سے وہ چلے جائے وہاں پر ہمارا یہ آپشن ہے اور پارٹی کے چیرمن جناب بلاول بٹو زرداری صاحب جو ابھی تشریف فرما ہو چکے ہیں اسلام آباد میں ہمارے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس میں پالیسی واضح ہو جائے گی ہماری اگر حکمران نہیں جائیں گے تو ضرور یہ کام اپوزیشن کرے گی اور حکمرانوں کا یہ کام اپوزیشن کرے گی باقی تمام معاملات میں حکمران اپنے کام خود کرتے ہیں اس بات سے اگر وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں جناب ہم ڈر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جانے سے تو یہ کام بھی اپوزیشن کرے گی لیکن بلاول صاحب استیفے کا مطالبہ نہیں کریں گے میں نے کہا کہ ابھی ہماری مشاورت پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی ہے کیونکہ یہ میرا ڈومین نہیں ہے اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ سے پہلے میں اپنا کوئی موقف دے دوں ٹھیک ہے اچھا جو ہم پہلے بات کر رہے تھے آپ کی پارٹی کی سیاست کے حوالے سے وہ ہمیں سٹریٹیجی بتا دیجئے آپ کس ایکسٹینٹ تک جائیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ خطرہ ہے اس ملک میں جمہوریت کو آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں جمہوریت کو جو ہے ہم جمہوریت کی فورسز کے ساتھ یا جمہوریت کے ساتھ کڑے رہیں گے اس میں کیا شامل ہے اس میں وزیر آزم صاحب کا وزیر آزم بنا رہنا مقصود ہے دیکھیں ان ہاؤس تبدیلی کا کانسپٹ ہے اور جب جلانی صاحب کو ناہل قرار دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے ہونرےبل سپریم کورٹ کی جانب سے ایک کریڈیبل ادارہ ہے ان کی جانب سے جب انہیں ناہل قرار دیا گیا تھا تو ان ہاؤس تبدیلی آئی تھی اور دوسرے پرائی منسٹر نے اس کی جگہ لی تھی حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑی ایک دفیکل ایکسسائز تھی مگر پیپوز پارٹی ایک ڈیموکرٹک وے میں اس ایکسسائز کو کمپلیٹ کیا اسیمبلی بھی موجود تھی کیبنٹ بھی موجود تھی اور پرائی منسٹر تبدیل ہو گئے اور یہاں پر بھی میں آپ کو یہ بات کہتا جاؤں ہو سکتا ہے میری یہ بات حکمران پارٹی میرے دوست جو بیٹھے ہیں ان کے لیے ناغوار گزرے یہ بات کہ حکمران پارٹی کے اندر دو سے تین شیروانیاں سل چکی ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ نہ اس تبدیلی میں وہ کینڈیڈیٹ ہیں جس میں خود وزیر داکلہ صاحب بھی چامل ہے جنہوں نے اطراف کر دیا کہ ہاں جناب فلیٹ ہیں اگر ہیں تو وہ گوشواروں میں کیوں شو نہیں ہوئے یہ خود انہوں نے ملبہ ڈال دیا ہے پرائی منسٹر صاحب کے اوپر اور کمیشنم جب بنے گا تو وزیر داکلہ صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو بھی کوٹ کیا جائے گا تو لہٰذا اندر سے جو سازشیں اور پریشر ہیں پرائی منسٹر صاحب کے اوپر وہ بھی بہت بڑا ہے کیونکہ کشتی کو سراخ کرنے والے بھی بہت اندر بیٹے ہوئے ہیں یہ جو دھامنا صاحب بات کر رہے ہیں آپ اس سے اگری کرتے ہیں صرف اکار صاحب وہ کہتے ہیں کہ شروانیاں سل گئی ہیں اندر پارٹی کے اندر دیکھیں جی پہلی تو بات یہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی لیڈرشپ پہ متفق ہے دوسری بات یہ میں جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کل ہی خرشید شاہ صاحب نے آن فلور یہ کہا جس دن عمران خان صاحب آئے تھے کہ ہم استیفہ کا مطالبہ نہیں کرتے پرائیم سٹر صاحب سے نمبر دو کل اجزاد حسن صاحب کا اپنے پریس پہ بھی بیان پڑا ہوگا میں نے بھی پڑا انہوں نے کہا کہ ججز کو وہ اپنے کمرے میں کنفائنڈ ہوتے ہیں اس لیے ججز سے انکوائری کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بیانت ہے ازاد حسن کا جو کہ پیپلز پارٹی کے بڑے رسپیکٹیبل پرسنیلٹی وہی میری بات سننے نا اب دیکھیں یہ کیا پی ٹی آئی کہتی ہے جی چیف جسٹس اور وہ چیف جسٹس کی بات کرتی ہے سپریم کلٹ کا کوئی بھی چیف جسٹس ہو جنہوں نے ہم پہ دھاندلی کے الزام لگائے ہم نے چیف جسٹس کی سربراہی میں انکوائری کمیشن بنایا جس کا نتیجہ آنے کے بعد پھر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا آپ میری بات سنیں یہ خود ہی کنسنٹریٹڈ نہیں ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود میری بات سنیں ان کا پتہ ایک پوائنٹ آف کیا بھی ہوئے جمران خان صاحب کچھر صاحب دو دن چار دن پہلے انہیں رات کو جیسے خواب آیا کہ صبح میں نے ایز ای پرائیم نیسٹر میں نے کون سے خطاب کرنا ہے اب یہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں میری آباس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی انکوائری کریں ہم خود ہی فرنزک والا کو لے کے آئیں ہم خود ہی کوئی انٹرنیشنل فرم لے کے آئیں دیکھیں ایک تجربہ پاکستان میں پہلے ہو چکا آپ نے اپنے چار مہینے دھرنا دیا کمیشن بنوایا قوم کا وقت ضائع کیا اور کمیشن کو ماننے سے انکار کر دیا اب کل جب یہ نتیجہ کمیشن کا بھی آئے گا تو یہ کہیں جے ہم تو مانتے نہیں جد جن کے تھے یہ میری بات ان کا میں نہ مانو والی بات ہے میں یہ کہتا ہوں میری بات سے نے دیکھیں میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس اساس سے آج مجھے جب میں آ رہا تھا تو ٹی وی پہ ان کے وہ فیصل کیا کراچی کے ہیں فیصل وڈا صاحب وہ جناب دکھا رہے تھے کاغذ جی یہ میں نے لے لیے ہیں جی کاغذ یہ جناب فلیٹ آ گیا ہیں میرے پاس ریکارڈ آ گیا ہے میڈیا کو ثبوت دے رہا تھا بڑی اچھی بات ہے جی ہم ویلکم کرتے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں میری بات سنیں وہ لندن میں جو دکھا رہے ہیں میری بات سنیں وہ ان کو ای میل کرے یہ ان کے پاس ای میل ہوگی میرے حال میں یہ اپنا پرنٹر نکالیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے اپنا کیوں بغزہ کرتے ہیں یہ سامنے الیکشن کمیشن کا دفتر ہے وہ اگلے اساسے نکالیں میں آپ کو طریقہ بتا دیم آپ کو اتنا اعتماد ہے ان کو نہیں ہے تحریک انصاف والوں کو نہیں ہے ان پہ نہیں ہے تو پھر سامنے سپریم کورٹ ہے تھوڑا سا رستہ کراز کریں سپریم کورٹ چلے جائے اگر ان کو سپریم کورٹ پہ بھی اعتماد نہیں الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد نہیں پارلیمنٹ پہ بھی اعتماد نہیں تو میرے خیال میں امران خان کو ہم انکوائری افسرم کر دیتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں کوئی بات کریں لاجک سے بات کریں کسی بھی ہم نے نہ کہا ہے کہ ہم انکوائری کے لیے تیار نہیں ہیں نہ ہم نے کہا ہم اتصاب کے لیے تیار نہیں ہیں نہ آپ نے کوئی کمیشن بنایا ہے میری بات سنیں باقی میری بات تفصیل تفصیل کا یہ میری بہن بیٹھی ہے وہ بھائی بیٹھے ہیں انہیں نہ آصف علی زرداری کی جائدادوں کا پتہ ہے نہ ان کو امران خان کی جائداد نہ مجھے نواز شریف کی جائدادوں کا پتہ ہے ایک منٹ میری بات سنیں میری ایک منٹے بات سنیں نا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ کسی کو بھی ہر بندے کا اپنا ایک انڈویجیل اپنی جائداد کا سلسلہ ہوتا ہے اگر کسی کو یہ شک پڑ گیا کہ یار یہ اس میں غلط ہو گیا تو اس کا ایک لیگل فورم ہے آئینی فورم ہے کانونی فورم ہے آپ میری بات سنیں آپ کس نے کتنا انکم ٹیکس دیا کس کے کتنے فلیٹ ہیں یہ تو معاملہ عوامی معاملہ ہے نہیں عوامی نہیں میری بات سن لیں یہ تو آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ نے پبلک کرنا ہے یہ تو پبلک کرنا ہے وہ تو کہنے پبلک تو کیا ہے ہمارے پاس جو تھا ہم نے پبلک کر دیا میری بات سنیں ہم نے کوئی چھپا کے تو ان رکھا آپ اس کی الیکشن کمیشن اس کا مطلب ہے نظام بہت سیدھا ہے آپ کا جس الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر سخت رہی ہیں آپ میرا اینے سکسٹی سیمن ٹائپ کریں نا میری بات سنیں نیٹ پہ جائیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو میری ساری پراپٹی آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کا ٹیکس بھی آ جائے گا کتنا ٹیکس ادا کیا آپ نے میرا نہیں مجھے آپ یاد نہیں ہے کتنا ادا کیا آپ کی جیب میں سے پیسے گئے ہو حکومت کو اور آپ کو یاد نہ ہو کہ کتنا پیسے مدھابرا صاحب سے پوچھ لوں گا انہوں نے کتنا ٹیکس کیا مجھے سچی بات میں میں سے جو نہیں بولوں گا لاکھوں میں ہے لیکن مجھے یاد نہیں لاکھوں میں ہے ہاں لاکھوں میں ہے تو یہ کیسے گلالے صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چورانوے پچانوے اور چھانوے کے اندر میاں صاحب جو ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں وہ ٹیکسٹ جو ہیں دو بات ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم نے مینی لانڈرنگ کیا بھئی اب مینی لانڈرنگ کا قانون ہے آپ اس میں جائیں پاکستان کا قانون آئین بنا ہوا ہے آپ کہتے ہیں ہم نے جی پیسے اس طریقے سے لے کے گیاں آپ اس میں جائیں آپ کہتے ہیں ہم نے اساسوں میں شو نہیں کیا آپ الیکشن کمیشن جائیں آپ کہتے ہیں چھیک ہے آپ سپریم کورٹ جائیں لیکن آپ پر بھی ذمہ داری آئی جائیں ایک اور میری بات سن لیں لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یہ دو اپلیکشن یہ دے بھی چکے ہیں ان کے کوئی بندے وہ دونوں ریجیکٹ کر چکے ہیں کہ اس میں جناب وزیراعظم کا نام ہی نہیں ہے ہماری اطلاق کے مطابق تو سندھ ہائی کورٹ نے تو رکھی ہوئی ہے نہیں نہیں ریجیکٹ ہے ریجیکٹ ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے خبر پڑی سندھ ہائی کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے بے شک مگوالے اس کے جواب مارے لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی اور اگر آگے بھی ان کو شہو کہتے ہیں آگے چلے جائیں ہمیں کونسا ایشو ہے ہم تو صاف ہیں ہمارا کوئی ایشو نہیں اچھا ٹھیک ہے میں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے لیں بریک کے بعد واپس آتے تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین زلفکار صاحب پاکستان مسلم لے گنون سے ان کا تعلق ہے ابھی آرگومنٹ یہ کر رہے ہیں گلالے صاحبہ جو آجز دھامرا صاحب سے بھی ہم نے سوال کیا کہ آپ کے پاس فورمز موجود ہیں آپ حکومت کو کہنے کی بجائے خود کیوں نہیں جاتے ہیں آپ کے پاس سیلیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر عدالتیں موجود ہیں دیکھیں مجھے تو انتہائی افسوس ہوتا ہے اور مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اس ملک میں ایک ایسے ملک میں رہ رہی ہوں کہ جہاں کا حکمران جن کو موریلٹی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے باقی ممالک کے پرائیم نیسٹرز کو دیکھیں انہوں نے تو استیفہ بھی دے دیا ان کی بھی ایسی ہی آف شور کمپنیز تھیں اور ہمارے ملک کے پرائیم نیسٹر وہ باقاعدہ ہمیں الزام دے رہے ہیں تو اس کے اوپر میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی آپشنز ہوں کہ وہ ہم استعمال کریں گے یہ وہ ایشو ہے جو کہ ہم تحریک انصاف کے بننے سے لے کر آج تک ہم اٹھا رہے ہیں اور یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کے اوپر ہم کھڑے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ عام آدمی کو پکڑ سکتے ہیں ہر قسم کی چھوٹی 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 میں آپ عام آدمی کو جیل میں ڈال سکتے ہیں تو ہمارے جو وائٹ کالر کرائم ہے جو کی شرفاں ہیں اس ملک کے جنہوں نے اس ملک کے خزانے کو انہوں نے خالی کر دیا ہے اور ان کے بچے دست سال کی عمر میں بلینئرز بن گئے تو ان لوگوں کا بھی احتساب کا وقت اب آ گیا ہے اس کے لیے ہم ہر آپشن استعمال کریں گے انہوں نے اس کی بات کی ایک جوڈیشل کمیشن کی پچھلے والے دھاندلی بغیر کی تو بات یہ کہ دھاندلی کی پوٹیجز تو ہر میڈیا چینل نے بتائے سب عوام نے کہا کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ ایزیکلی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ مانتے نہیں ہیں میری بات سنے ہم نے ان ریزلٹس کو ہم نے مانا تھا لیکن میں اس میں تھوڑا ساپ کو یہ بتاؤں آپ کے سامنے آپ سب چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اس میں جو فورنزک آڈٹ جو ہم نے کہا تھا کہ ایک ایک بیلٹ باکس کو کھولیں اس میں آپ ووٹ دیکھیں وہ چیز اس طریقے سے نہیں ہوئی وہ ایک پروسیچرل طریقے سے ہوئی بعد میں وہی خواجہ ساعت کا حلقہ کھلا جب اس کے بیلٹ باکسز کھلے تو وہ نا اہل ہو گئے بعد میں جسٹس کا حلقہ کھلتا گیا وہ نا اہل جانگیر ترین ماں سے جت کر آئے جو لودرہ کا حلقہ تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ان کو یہ پوش کر رہے ہیں کارپٹ کے نیچے لیکن وہ منظم والی بات ڈلبائی تھی نا آپ نے کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس کے اندر دیکھیں ہم نے فورنزک آرڈٹ مانگا تھا وہ نہیں ہوا لیکن بعد میں وہی حلقہ جب الگ الگ کھلے تو اس میں نا اہل ہو گئے سارے لوگ واجہ ساعت رفیق نا اہل ہو گئے لودرہ سے نا اہل ہو گئے صدیق جو تھے وہاں کے تو ابھی یہ ہے کہ فورنزک آرڈٹ ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس سے بڑا ڈر رہے ہیں انہوں نے جو ابھی ساری باتیں کیے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ یہ اس چیز پہ خیر ان کو پتا بھی نہیں ہے اپنی لیڈرشپ کا یہ مجھے نہیں مجھے تو یہ میرے بھائی ہیں یہ کیوں ڈیفنڈ کر رہے ہیں اپنی کرپ لیڈرشپ کو کرپشن انہوں نے کی ہے جائدہ انہوں نے بنائی ہے یہ کر رہے ہیں آپ پہ ان کو ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں آپ جواب دیں تو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت کریم ہے ایک پارٹی میں اگر ہمارے لیڈرشپ کرپشن کرے تو کیا میرا کانشنس اس بات کی اجازت دے گا کہ میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں میں کیوں کھڑی ہوں پھر اپنی لیڈرشپ کیا وہ مجھے کوئی مفادات دے رہے ہیں تو یہ کیوں پارٹی میں آپ ایک منیفیسٹو آپ کا ہوتا ہے آپ کی اخلاقیات ہوتی ہیں آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں پارٹی میں یا تو پارٹیوں کا مفادات کے تحت وہ ایک ٹولے ہوتے ہیں گروپس ہوتے ہیں جس میں آپ جمع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے مفادات کو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے ان کو ہم بیدار کریں گے اس چیز کے اوپر اویر کریں گے اور جوڈیشل کمیشن اگر یہ بناتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہمارے پاس سارے آپشنز رائیوینڈ تو ہم جائیں گے رائیوینڈ آپ جائیں گے اچھا یہ وینیو کے حوالے سے بریفلی ذرا دے یہ رائیوینڈ کیوں اس دفعہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا پاور سینٹر کے اندر ڈی چوک کے چھوڑ کے آپ رائیوینڈ کیوں کیونکہ رائیوینڈ پیلس جو ہے جو رائیوینڈ کا محل ہے جو پاکستان کے بادشاہ ہیں شہنشاہ صاحب ہیں جو غریب ملک کے شہنشاہ صاحب ہیں یہ ان کا جگہ ہے یہ ان کی رہائشگاہ ہے اور یہ سارا خاندان جو ہے انہوں نے مل کر پاکستان کو جس طریقے سے لوٹا ہے اور ان کے اساسے اقدار میں آنے سے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے تو یہ اس لئے ہم رائیوینڈ چاہ رہے ہیں دھامرہ صاحب پیپلس پارٹی کے حوالے سے پچھلی دفعہ جو دھرنا ہوا اس میں کہا گیا کہ آپ نے شولڈر دیا حکومت کو آپ نے سپورٹ دی حکومت کو آپ کے ساتھ اور جماعتیں بھی آ گئیں اس وجہ سے بچ گئی میاں صاحب کی حکومت اب درہا لگ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن جو تھوڑی سی ہے وہ پریشر انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ کو پھر نظر آ رہا ہے اگر حکومت گرتی ہوئی نظر آئی تو پھر بھی ساتھ ہوں گے آپ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ دیکھیں جی پیپلس پارٹی کا موقف ڈے ون سے یہ کلیر ہے اور جب آپ سابقہ دھرنے کے حوالے سے پیپلس پارٹی کی پالیسی کی جب بات کرتے ہیں تو پیپلس پارٹی نے اس ٹیم بھی کہا تھا کہ یہ تمام معاملات پارلیمنٹ کے اندر اٹھا ہے اور ہم نے پیپلس پارٹی پیٹی آئے کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور ایک لمحے ایک وقت ایسا آیا کہ پیٹی آئے پارلیمنٹ میں آئی تھی اور حکومت نے اس پر بہت بڑی تنقید کی تھی اور اس طرح کے الفاظ وزیر دفاع نے استعمال کیے تھے جو مناسب نہیں تھے وہ میں نے کہا کہ جو کشتی میں سوراک کرنے والے اس ٹیم بھی موجود تھے پارلیمنٹ کے اندر اور نواز شریف صاحب کی پریشانیاں بڑھا رہے تھے اپنے ودھرہ مگر پیپلس پارٹی نے اسٹینڈ لیا کہ آپ کو اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے پیٹی آئے کی کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے تو اس لیے حکومرانوں کی جو انمیچویٹی ہے وہ اس دھرنے میں بھی شو ہو رہی تھی ابھی بھی شو رہی ہے پیپلس پارٹی کری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی چیز ہے وہ ہمیں اٹھانی چاہیے اور کل جو باری لینگویج استعمال ہوئی ہے حکومت کی جانب سے حکمران جب بورانوں میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی باری لینگویج استعمال نہیں کرتے مگر پیپلس پارٹی یہ کہتے ہیں کہ انہاؤس اگر تبدیلی آتی ہے تو جمہورت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے آپ انکواری کرائیں کمیشن بنائیں سپریم کورٹ جو ڈیمانڈ ہے اپوزیشن جماعتوں کی جب آپ نے کرپ نہیں ہے جب آپ ان سارے معاملات میں انوال نہیں ہے تو آپ کروانے ہیں آپ کیوں خامخواہ اپوزیشن کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ جا کے درنہ دے وہ جا کے احتجاج کریں یا وہ اپوزیشن ایک پلٹ فارم پر آ جائے آپ کیوں موقع فرام کر رہے ہیں اپوزیشن کو اگر آپ بلکل کلیے رہے تو یہ ویسے آپشن کھلا ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے سڑکوں پہ آنے والا دھرنوں والا داملہ صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی دینے لیڈرشپ کی آج اسلام آباد میں ایک مشاورتی جلاف ہو رہا ہے تمام پارٹیوں کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں چیئرمن بلال صاحب آج ہی تشریف فرما ہوئے ہیں اور وہ جو بھی پالیسی بنائیں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہو گئے اچھا ٹھیک ہے ابھی پالیسی بننی جا رہی ہے ہم نے یہ کمیشن کا مطالبہ تو کیا ہے یہ تو ہم سالیمنٹ کے اندر بھی کر رہے ہیں زور دے کر کر رہے ہیں کہ آپ سٹین چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے اس کے طرح کمیشن بنائے اور مگر میں نے جو اپنی گفتگو کی ابتداء میں کہا کہ یہ علمیہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب وہ کمیشن جو خود انہوں نے انانس کیا ہے وہ بھی نہیں بنایا اور باہر جا رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے سٹین چیف جسٹس چلو وہ تو آپ نے پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے ہمارا مطالبہ مگر جو آپ نے کون سے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ تو پوری کریں وہ تو پیلیمنٹ کرواتے بعد میں آپ باہر جاتے ہیں دیکھا ترسل صاحب ہمارا مقصد جو ہے وہ کوئی احتجاج دھرنے اور پروٹیسٹ کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کے انویسٹیگیشن ہو یہ منی ٹریل معلوم ہو کہ یہ سرمایہ آیا کہاں سے تو پہلا جو ہمارا ڈیمانڈ ہے وہ کمیشن بنانا ہے ہمارا کوئی احتجاج دھرنوں کا کوئی پلان نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس کمیشن میں ہم پی ٹی آئی اپنے آپ کو پہلے پیش کرتے ہیں انہوں نے ان کے کچھ وزراہ ہیں وہ اتنا حد تک انہوں نے وہ ایک نیچے چلے گئے کہ انہوں نے ایک ایسا ادارہ کہ پاکستان کا کینسر ہسپیٹل جو غریبوں کا کینسر علاج جو ہے وہ مفت کرتا ہے سیونٹی پرسن گھریب کا وہ آج بھی پروزن رشید صاحب نے اس کا ذکر کیا وہ اس چیز کے اوپر چلے گئے کہ زکاة و خیرات ہم شوکت خانم کو پہلے پیش کرتے ہیں کہ پرائم نیسٹر چلیں بعد میں کرلیں پہلے شوکت خانم کو کرلیں ہمیں کرلیں اس کی آڈٹ ریپورٹس موجود ہیں میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں لیکن گلے لالا کو شرم آتی ہے مجھے اپنے حکمرانوں پر شرم آتی ہے وہ کہتی ہے مجھے شرم آئیے یہاں پیدا ہوں لیکن مجھے فقر ہے مجھے پاکستانی ہونے پر بہت فقر ہے دیکھیں آپ بات کریں مجھے شریف خاندان پر شرم ہے دیکھیں میری بات سنی کانٹیکسٹ ان کا وہ کہلت ہے حکمران جہاں پہ یہاں پہ وہ آپ اس ملک میں بیٹھ کے انجائے کرنے ہیں شرم کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس ملک میں ہم پیدا شرم اچھا آپ دھامرہ صاحب کی تو بات کا جواب ہے ایک منٹ میری بات دوسری بات یہ نہ ہم بہران میں ہیں نہ ہم اس وقت بہرانوں کا ہمیں سامنا ہے یہ چھوٹ یہ ڈھولڈ مکے ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں اب بھی دیکھ رہے ہیں دوسری بات یہ دس پریس کانفرنسز پی آئی ڈی میں ہو چکی ہیں چودری نسال صاحب چلتی رہتی ہیں دیکھیں آپ آپ ایوان کے اندر جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بہران میں نہیں دیکھیں آپ جب کوئی الزام لگتا ہے تو اس کا جواب دینا ہوتا ہے دوسری بات یہ جو آپ نے بات کر رہے ہیں شوقت خانم کی کہ یہ کینسر اسپتال ہے ہم مانتے ہیں کینسر اسپتال ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اس میں کسی کو کوئی نہ ہمیں اتراز ہے ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کس نے کہا کہ یہاں شوقت خانم اسپتال کے پیسے دوبائی میں آفشور کمپنی میں آپ نے لگوائے دوہزار دس میں اور آپ کہتے ہیں اپنی ہی کسی فرم سے آڈٹ کروا کے آپ کا پتہ ہے یہ اس ٹرسٹ کے آڈٹ کیسے ہوتے ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھتے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن کھنا دیا آپ کہہ رہے ہیں میری بات ان کو جو پسند ہے ان کو بنا دی دوسری بات یہ میری بات سنو یہ پہلے دیکھیں پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ فرنزک والی بنی گالہ ابھی رائیونٹ سے چھوٹا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ فرنزک کی بات انہوں نے کی فرنزک کی تو پہلا جو فرنزک تھا وہ مانتے نہیں ابھی کہتے ہیں فرنزک کروا لیتے ہیں زلفکار علی بھٹی صاحب آئیشہ گلالے صاحبہ اور سینٹر آجز دھامنا صاحب پروگرام کا حصہ بننے کے لئے بہت بہت شکریہ ناظرین پی ایم ایل این کی طرف سے جو آخری کومنٹ آیا زلفکار صاحب کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ رائیونٹ کا رخ کرنا چاہتے تو ذرا دھیان سے بنی گالہ بھی دور نہیں ہیں پیسل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی